نمازِ تحجد یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا تھا تحجد کا معنی کرتبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكْ عَسَىٰ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ زائد ہے نافل ہے ایکسٹرا نماز ہے آپ کے لیے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقامِ محمود پر کھڑا کرے تو بلند مقام پانے کے لیے پھر زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے التحجد الحجود سے مشتق ہے حجود مستر ہے اس کا یہ ان کلمات میں سے ہے جن کے متزاد معنی ہوتے ہیں جیسے اشترا کا معنی خریدہ اور بیچا دونوں ہوتے ہیں تو حجود کا معنی بھی حجدہ یعنی وہ سویا رہا اور حجدہ یعنی وہ جاگتا رہا دونوں معنی آتے ہیں حجدہ کا معنی سویا اور جاگہ دونوں ہیں یہ متزاد معنی دیتا ہے اور یہ خصوصیت حربی میں ہی ہے تو تحجد سے کیا مراد ہے جہاں تک تحجد کی بات ہے تو یہ خاص طور پر رات کی نماز کو کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے اس کی قید یہ بیان کی ہے کہ رات کو سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز ادا کرنا تحجد کہلاتا ہے یعنی حجدہ کا معنی سویا اور حجدہ معنی جاگہ یعنی سو کے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تحجد کہلاتی ہے ٹھیک قیام اللیل اب ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تحجد اور ایک ہے تراوی قیام اللیل کا معنی کیا ہے رات کے کچھ حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کی ذکر میں گزارنا چاہیے چاہے وہ ایک گھڑی کیوں نہ ہو پانچ منٹ کیوں نہ ہو دو نفل کیوں نہ ہو اور اس طرح کی کچھ اور عبادات میں وقت گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ اسی طرح گزارے یاد رکھیے یہ بڑی کچھ خبری ہے جو لوگ تھوڑی دیر بھی سپیر کر سکتے ہیں اور آج کل ماشاءاللہ یہاں کی راتیں راتیں ہی راتیں ہیں تو اس میں یعنی کہ اتنی دیر سے جب فجر ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کسی بھی وقت تعدہ گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان اٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو کر سکتا ہے مراقل فلاں میں آیا قیام اللیل کا معنی ہے رات کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کے گزارنا یعنی یہ بھی رائے ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی وہ قرآن پڑھے یا تسبیح سنے یا تسبیح کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے صبح جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو کام پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں خوب خوب اللہ کا ذکر کرتے جائیں تراوت کرتے جائیں یا سنتے جائیں ٹھیک ہے تو وہ اس سعادت کو پا لیں گے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کی ہے قیام اللہ کے معنی میں عمومیت ہے یعنی کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات پہ جا کے عبادت کرنا ہے قیام اللہ تحجت کے معنی کی نسبت زیادہ عام اور شامل ہے یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے قیام اللہ میں سب کچھ شامل ہے اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جو نین سے پہلے کی اور جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے یعنی قیام اللہ میں ضروری نہیں کہ آپ سو کے اٹھے تو ہی آپ قیام اللہ کر سکتے ہیں رمضان میں جو آپ سوے بغیر ترابی پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللہ ہی ہوتا ہے لیکن ہم عام طور پر قیام اللہ کس کو سمجھتے ہیں وہ آخری حصے میں جو نماز رات مسجد میں رکھ کے پڑھتے ہیں وہ کیا عام اللہ ہوتا ہے جبکہ تحجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں پہلا قول رات کی مطلق نماز کو تحجد کہا جاتا ہے اکثر وہ کہا کہ ہی خیال ہے یعنی رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں عشاء کے بعد چند نفل اور پڑھ لیں درمیان میں پڑھ لیں جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں یا سو کے اٹھ کے پڑھ لیں سب تحجد ہی کہلائے گا دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ تحجد کہلاتا ہے یعنی معنی میں اختلاف ہے لیکن اصل بات تو ایک ہی ہے نا اور وہ کیا ہے رات کی نماز ٹھیک ہے قیام اللہ کیا ہے رات کی نماز تسبیح قرآن کا پڑھنا تحجد قیام اللہ ترابی میں فرق یہ تو اتنا اشیو رہتا ہے کچھ نہ پوچھے ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز ترابی قیام اللہ اور تحجد میں کیا فرق ہے آپ ہمیں فتوہ دیں اللہ آپ کو عجر دے تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تحجد بھی کہا جاتا اور قیام اللہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہا رات کی نماز کو تحجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللہ بھی کہا جاتا ہے جہاں تک ترابی کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراوی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے یعنی یہ تراوی کی خاص خصوصیت ہے اور اس کو تحجد کا نام دینا بھی جائز ہے اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یعنی بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھیں رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے وہ تحجد بھی کہلاتی ہے اور تراوی بھی خصوصاً اول رات میں تراوی ہوتی ہے تراوی رمضان کیلئے اس پیسے پکھیں اچھا یہ تراوی بھی لفظ جو نا باد کی پیدا ہوا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراوی نہیں تھی قیام اللیلی تھا یہ ہے قیام اللیل قم اللیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جلدی نہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَبِيلًا سورة الدہر میں آتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لئے سجدہ کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّقْ أَسَا أَنْ يَبْعَاثَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجئے یہ آپ کے لئے زائد نماز ہے یعنی باقیوں کے لئے پانچ ہیں اور آپ کے لئے یہ چھٹی این ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے آغاز میں تحجد فرض تھی زرارہ سے روایت ہے سعید بن حشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں خبر دیں تو انہوں نے کہا کیا تم یا ایوہ المزمل نہیں پڑھتے میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا بے شک اللہ عزوجلہ نے اس صورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا اور اللہ نے اس صورت کی آخری آیت بارہ ماہ تک آسمان پر روکے رکھی یہاں تک کہ اللہ نے صورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھ ہو گئے سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو میں یسر ہو پڑھو چھوٹی صورت بڑی صورت جتنا بھی اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کریں گے بزنس ٹرپس اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے پس اس میں سے جو میں یسر ہو پڑھو اور نماز خائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ کو کرز دو اچھا کرز دینا اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفیف کو جاری رکھنا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑی کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑی لوگ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑی جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لئے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے پھر جب فجر کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے پھر شہادتین پڑھ کر فرمائنی خطبہ دیا اما بعد آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا یعنی مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے پھر تم اس کی ادائیگی سے آجز آ جاؤ اس لیے میں نہیں نکلا کتنا خیال تھا کہ امت مشکت میں نہ پڑے ونہ اس وقت کے لوگ کی تو ہمتیں اور تھی شوق شوق میں وہ پڑھ لیتے اور پھر ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی کئی لوگ کہتے ہیں نا کیا ترابی پڑھیں ضروری ہے ترابی پڑھنا اور یہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفل اکیلے پڑھتے تھے پھر یہ تین دن جو پڑھایا یہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ جماعت سے پڑھنے کا بھی ایک جواز ہو ایک خاتون بہت پریشان میرے پاس آئی اور ماشاءاللہ بہت پڑی لکھی سمیدار خاتون کہتے ہیں میں ساری زندگی ترابی کا احتمام کرتی رہی ہوں ریسنٹلی کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ جی ترابی کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں اور جماعت سے پڑھنے کا کہاں حکم ہے اور اس قسم کی بہت سی باتیں اتفاق کی بات کیوں نہیں دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا ریفرنس تازے تازے مجھے یاد تھے سب تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ سکون میں آگئی کہتے ہیں تین دن سے میں مسجد ہی نہیں گئی تین دن سے رمضان کا مہینہ تھا یہ کہ تین دن سے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی کیونکہ کسی نے مجھے شک میں ڈال دی یہ ہے ہی نہیں آپ نے اس لیے نہیں مسلسل جماعت سے پڑھوائی کہ کہیں لوگوں پر فرض یہ نہ ہو جائے یہ رمضان ہی کا موقع تھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس پر کٹھا کیا برنا کیا ہوتا تھا کوئی کہیں پڑھا رہا ہے کوئی کہیں پڑھا رہا ہے تو وہ ایک استعمائیت کی ضرور ہوتی ہے وہ پھر اس طرح پیدا ہوئی تو اس لیے سب کیا کہتے ہیں بیدت تھی بیدت نہیں تھی کیونکہ اس کی دلیل موجود تھی بیدت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں یہاں یہ تین دن پڑھی ہے یہ کم دلیل ہے اور پھر آپ نے خود واضح بھی کیا کہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کروارا کہ یہ فرض نہ ہو جائے تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحجد کا خوب احتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم یا پڑھلیوں پر ورم آ جاتا تھا پس جب آپ سے اس کے متعلق کچھ حرص کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو یہ ہے شکرانے کے نفل کہ آپ تحجد جو پڑھتے تھے اسی کو ہی شکرانہ قرار دیتے اور لمبا قیام کرتے ہم جو شکرانے کے نام پر نفل پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں عبداللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تاج و بنگیز عمل جو آپ نے دیکھا وہ بیان کرے وہ رونے لگیں اور کہا آپ راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کرلوں کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں یعنی میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس رہیں لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے کہتی ہیں آپ اٹھے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا ہے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا اور وہ ہیں سورة علی مران کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد نہ چھوڑنا اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں بارہ رکتیں پڑھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تحجد کے لیے اٹھانا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تحجد کے لیے جگایا پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی یقینا ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں وہ اگر چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھا دے گا کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہو تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جگڑا لو ہے یعنی ہم ہمیشہ اپنے لئے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتے ہیں جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا آخرت کی فکر کے لئے رات کو جگانا امی سلمہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں برہنہ ہوں گی کیونکہ بغیر لباس کے اٹھیں گے نا سب لوگوں کو تحجد کی ترغیب دلانا یعنی اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور اب عام لوگوں کے لئے بھی عبیم نے کہا فرماتے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگوں اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی یعنی موت قریب ہے تیاری کرو یہ مطلب تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں کو تحجد کے لئے اٹھانا محمد بن یوسف کہتے ہیں صفیان صوری رحمہ اللہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے اے نوجوانوں قیام کرو جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو اگر تم آج نماز نہیں پڑھوگے تو کب پڑھوگے ابن عمر کہتے ہیں عبادات میں سب سے پہلی عبادت جس میں کمی آتی ہے وہ رات کو تحجد کی نماز ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے تو یہ جو نوجوانوں کو پڑھانا ہے نا ہمارے بچے تو فرض نماز بھی مشکل پڑھتے ہیں تو تحجد کا پڑھیں گے اللہ ما شاء اللہ کچھ بچوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا اور وہ جوانی میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اس بات پر اجازت دیتے تھے کہ اپنی فرینڈز کو رات کو کٹھا کر لیں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھیں تو اکیلے اکیلے پڑھنا مشکل ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے اکثر بچے کہتے ہیں سلیپ آوور کے لیے جانا ہے یا فرینڈز کو بلانا ہے تو ہم ٹوٹل نہ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلالیں اور ان سے کہیں کہ مل کے تحجد پڑھیں اور ٹھیک ہے کچھ اور گف شاپ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے عام طور پر تو پھر کھیل تماشی ہوتے ہیں اور کھانا پینا جی کیام نائٹ نہ ہونے سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی دو رکھتیں بھی پڑھ لینا کئی اور جا کے رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مسجد میں تو ہے نا وفہ لائف اس کی حیبٹ بھی بن جاتی پھر انسان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اس چیز کو دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسٹر نماز پڑھیں اگر رات کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں پڑھ لیں لیکن صرف فرض پڑھنا رہے نوافل ضروری ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ